السلام علیکم میں ڈاکٹر سمبر مسافر صاحب کو بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایورنس دی ہے اور زیل سائنس انسٹیوٹ کے ذریعے کہ انسانیت کے خدمت کس طرح کی جاتی ہے دیئے سے دیئے جلائے جا سکتا ہے اس سے بڑی کانٹوپیشن اور کچھ نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ انہیں بہت ترقی دے میں نے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اپنے فرنڈ سے سنا تھا اور کافی عرصے میں ٹرائی کر رہا تھا کہ میں ان کو ملوں اور ان سے سکھوں گی تو آج اللہ نے موقع دیا اور میں نے سکھا چاہ فائدہ لیا اور میں نے اپنے آفیس میں لڑکے کو ہیل کر آیا اور وہ کافی بہتر ہویا میں نے جو گر لگ ڈاکٹر سمبر اسلام علیکم میرا نام منیر امن خون ہے میں ڈاکٹر صاحب کو پہل دہا میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا اور اس کے پاس جانا ہوں ان کی چند باتیں سننے کے بعد مجھے ان سے ملنے کا شوق ہوا پھر لاسٹ ٹائم میں لیکسی ریٹن کیا اور اس دفعہ ان کے کورسز میں شامل ہوا ڈاکٹر صاحب بیسیکلی آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ملاتے ہیں جو انسان زنیبی کا مقصد ہے انسان میں اللہ تعالیٰ نے بے اشماع سلاحیت سے رکھی ہوئی ہے ان میں سے انہوں نے جو ڈسکاوی جن سلاحیت کی کی ہے وہ آپ کو اپنے اندرسل سمیلے کے مدد دیتا ہے جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں تو اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ جو انب تک پہننے کے لیے ان سارے پراسس سے گزرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ آپ پوری زنگی اگر عبادت کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ پانچے تو اسے عبادت کا مقصد نہیں ہے اس لیے میں سب لوگوں کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ وہ جو آپ یہ علوم سیکھ ہیں اور اپنے آپ کو پہچانے اسلام علیکم جناب مصافر صاحب نے زیل سائنسز کا ادارہ قائم کرتے دکھی حسانیت کے لیے بڑا قرآنہ سر انجان دیا ہے میں ان کا بہت شکر وزار ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو علمی زندگی عطا کرے تاکہ دوسرے لوگ ان سے مزید تجربات سے ان کے افادہ اٹھائیں اس سمدھے ایک شفاعی طمالائی جس سے ہمیں بھی افادہ اٹھائے اور ہم کوشش کریں گے اس طمالائی سے باقی دوگوں کو اتعارف کرائیں آپ کو کیا پینیفرز ملے کافی بہتر فیل کر رہا ہوں جسم میں ملجی فیل کر رہا ہوں مارچ پہلے ہم ٹی وی پر دارٹر صاحب کے پر رغم دیکھتے تھے ابھی دارٹر صاحب سے ملکات بھی ہو گئی ہم نے کلاسے مجھے نکال لی سمدھے کے نیوال بھی سیکھ لی تو اس سے سب سے بڑی پاجہ ہے کہ صرف ایک آدمی کو فائدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کو مجید تفیق دے کہ لوگوں خدمت کرتے رہے ہیں ہم بہت متاثر ہیں مجھے بچے باہ بار جو ہی کہتے تھے وہ ہمیشہ پرورام جو دیکھتے ہیں ٹی وی پر اور مجھے وہ ہی کہتے ہیں کہ ابو جائیں اور جو پرورام مدرہ اٹرینڈ کریں ہم کی کلاسیں اٹرینڈ کرو اور جو سیکھ کیا ہوں ہمیں بھی اس کا فیدہ ہو ہم بہت آپ کے لیے دواغا ہوں تو سمدہ سے ہمیں بہت فیدہ ہوئے ہیں میرے دس مہینوں کی بیماری جو ہے دو دنہ میں ٹھیک ہوگئی ہے میں بہت متاثر ہو تھنکس جو ہمیں میرے دس مہینوں کی کیا ہی مہینوں کی سمدہ کیا ہوں میں نے فرسٹ کو لیو کے سانسیانس انسیٹوٹی کیے یہاں ہیڈی حلیٰہ اٹرینڈ کریں اور مجھے لگتا ہے کہ میرے دس ویشنوں کی بھی سانسیٹوٹی سانسیٹوٹ میٹھا کریں پایو فید ترینڈ کریں میں نے رہلے پروری جو لیوی سمدہ کیا ہوں بہت سمدہ پوچنے میں سے وعلے تو ڈاکٹر صاحب کا شکریہ دائم ، انہوں نے اسٹوڈنٹس کو ایک نئی فیلڈ سے اگاہ کیا اور دوسرا جو انہوں نے صندعہ کے ذریعے لوگوں کو علاج کرنا شروع کیا ہے یہ ریالی ایک nice کمسائلوں کو اس بات میں اقرار کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم میں ڈاکٹر ابی السامن مسافر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے زیل سائنس کو دنیا میں اٹریوز کروایا اور یہ لوگوں میں اس کی اویرنس دی میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ زہیل سائنس کو سمجھے جو بلکل یہ ایک دنیا میں بلکل نئی چیز ہے اور خاص طور پر ان نیو سٹوڈنٹس کے لیے تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور زہیل سائنس میں جو سب سے پہلا لیول سمدہ سمدہ پاور ایک ایسی پاور ہے جسے آپ اپنی فیزیکل جو پاورز ہیں اس کو پہچاننے کی کوشش کر سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں اور یہ ڈاکٹر عبدالسامد صاحب نے انٹرڈیوز کروائی ہے اور میں ان کا بہت شکر ازار اللہ تعالی ان کو بہت ترقی دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ڈاکٹر عبدالسامد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ جو زہین سائنس ایسٹیٹوٹ کا قیام کیا اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کے اس کام میں برکت عطا فرمائے اور جو خدمت انسانیت کے لیے انجام دے رہے ہیں اللہ تعالی ان کی مدد اور رانمائی فرمائے میں فرس ٹائم اس میں شامیل ہوں اور مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو اپنے سٹوڈنس کو اس قابل کرتے ہیں کہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ ہی خود کرتے ہیں اور اور لوگوں بھی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں میں شکر گزاروں ڈاکٹر صاحب کے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زیل سائنسز ایک بہت اچھی چیز ہے اور اسے میں بوٹھیک ہو رہے ہیں اور اللہ تعالی ڈاکٹر صاحب کو علمی امر دیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام قربان حسین ہے آئم فرام آزاد کشمیر میں نے ڈاکٹر صاحب کا پروگرام ٹیلیوین پہ دیکھا ہاک ٹیوی پہ تو میں ادھر آ گیا ٹیلی فون پہ ان سے ٹائم لیا تو لیول ون ٹو فور کیا میں نے اس کے بعد میں نے تقریباً سیونٹی لوگوں پہ بدن ون منتھ اپلائی کیا ہے اور وہ لوگ جو سالہ سال سے علاج کراکرہ کے آلو پہ تھی ناکام ہو چیز مایوس ہو چکے تھے بدن فائی منٹس دیور کمپلیٹلی کیور اور ابھی بھی وہ دعائیں دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کو بھی اور مجھے بھی دیتے ہوں گے کہ بغیر پیسوں کے وہ کیور ہو گے اور آج میں نے یہاں پہ آکے لیول فائی سے ایٹ کیا ہے اور انشاءاللہ فردر لوگوں کو کیور کروں گا فری آف کاسٹ کوئی اس کی کاسٹ نہیں ہوگی میں فری کر رہا ہوں اس اور دعائیں لینے کے لیے میں آپ کو ایک دو ایکسپیرینس شیئر کروں گا کال رات کو دس بجے مجھے فون آیا ایک جگہ سے جو میرے گھر سے تقریباً چار سو کلومیٹر دور ہیں اس نے بندے نے کہا جی میری بیٹی کو سویر پین ہے سر میں اور وہ بس چلا رہی ہے تو اس کو یہاں کچھ کریں میں نے کہا جی آپ بیٹھ دیں میں نے وہ اپلائی کیا لیول فور تو ویدن فائی منٹ جب میں نے فون کیا تو اس نے کہا کہ انکل میں تو آپ کی مرید ہو گئی ہوں آئیم کمپلیٹلی کیور وہ تمام درد ختم ہو گیا ہے جو میں میڈیسن لے لے کے تھک گئے تھے تو میں نے کہا بیٹا میرے لئے دعا کر دینا بس دیٹس سفیشینٹ اللہ آپ کو سید دے تو اس کے علاوہ ایک دن میں رات کو اپنے پلیسہ پوسٹنگ پہ تھا آئیم فرام نیشنل بینگ تو رات کو میں نے نو بجے گار فون کیا والدہ سے خیریت پتا کی تو ان نے کہا بیٹا مجھے سر کو بڑا درد ہے تو میں نے بائی چھوٹے سے کہا کہ آپ اس کے والدہ کے سر پہ آتھ رکھیں میں نے اپلائی کیا لیول فور تو پانچ منٹ کے بعد جب میں نے پتا کیا فون کیا تو اس نے کہا بیٹا میں تو بلکل ٹھیک ہو گئی ہوں تو میرے خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ والدہ کو میں نے چار سو کلومیٹر دور بیٹھ کے اپلائی کیا اور وہ اس کے دیر سے کتنی دعا نکلی ہوگی تو تینکیو بیری مچ جی آہندہ میں یہ لیول فائیب سے ایٹ بھی یہ ایڈوانس کورس ہے اس کو بھی اپلائی کروں گا اور لوگوں کی خدمت کروں گا جی ڈاکٹر سمد کے بارے میں بس میں یہی کہوں گا کہ وہ فرشتہ سیرت انسان ہے جو یہ رفاہ آمہ کا کام کر رہے ہیں اس کو میں رفاہ آمہ کا کام کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو دیو تو نون اویلیبیلیٹی یا میڈیکل ٹریٹمنٹ وہ دنیا سے کوچ کر جاتے تھے اب یہ جو انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا روحانی کا تو یہ جو سٹوڈنٹ پیدا کر رہے ہیں یہ ایک انویسمنٹ کر رہے ہیں جو لوگ جا کے اپنے دور دراد لاکھوں میں بندہ جو ہزار امیل دور بیٹھ کے اس کی واقفیت ہو یار فلاں بندہ وہاں سے علاج کر کے وہ چیخ کے آیا ہے تو ریکویسٹ کر کے تو بندہ ادھر اپلائی کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ سب دعائیں ڈاکٹر سمد کو ہیں میری طرف سے میں تو ہر وقت ان کو تحجید کے ٹائم پہ بھی ان کو دعائیں دیتا ہوں یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں اور اللہ تعالی میرے خیالہ اسی لئے میرے ہنڈیڈ پرسنٹ ریزرٹس آ رہے ہیں جس کو بھی میں نے اپلائی کیا ہے اور اتنے کرونک ڈیزیز میرے کولیگز تھے جن کی ٹانگیں بلکل سو گئی تھی وہ کہتے ہیں ڈیڈ ہو گئی ہیں کوئی پتہ نہیں لگتا ہے ان کو بے شاہ جو کرتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے ان میں خون ہی نہیں ہے جب میں نے اپلائی کیا تو وہ کہتا ہے یار ادھر سے خون چال رہا ہے میرے بلکل ٹھیک ہو گیا ہوں اور جار کمپلیٹلی کیوں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے میں نے کہا یہ اللہ کی شاہد ہے میں کچھ بھی نہیں کرتا میں دعا کرتا ہوں وہ جو انہوں نے پڑھایا مجھے روحانی علاج تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کو سید دیتا ہے تو یہ ساتھ ڈیڈو ڈاکٹر سمات جی بانس اگن میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اور احمد دے اور آپ اس قوم کی اس ملک کی ان بچوں کی خدمت کریں گی تھانکیو بہری مارک وچ می آن ہک ٹی وی ان ہیلتھ ویلتھ و ہیپنیس پرگرام ایوری مورننگ ایٹھ ایم اور ڈیپیٹ ایٹھ ایلیون پی ایم بودھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے، پندے، اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں ہے بائیور موس پاورفل ہیلنگ انرجی سمدہ اور موس سیکسسیل فارمولا ایچ ایم اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے میری تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے ریپیریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہلنگ انرجی مورای علم کا خلاس اور عمل شفائی توانائیو کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز فائند می آن گوگل، یوٹیوب اور فیس بک کانٹیکٹ اس اور ویزید سمدہہلنگ.کوم